بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شفق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت سی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حسین ایمان میں رکھیں آمین چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیگی آلو مٹن شوربہ کیسے بنایا ہے اور آلو گوش کا سال اندیگی سٹائل سے ٹھیک ہے جی تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنے گوہ میں یاد رکھنا ہے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کو بنائیں گے دیکھئی آلو گوش کو ہم بنائیں گے کھڑاہی میں یا پین میں ٹھیک ہے جی اس کے لیے ہم گھی یوز کریں گے تو میں ون کپ اس کے اندر گھی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے گھی میں یہ بہت ٹیسٹی اور مزے کا بنتا ہے ہم نے اس میں ون کپ گھی ایڈ کر دیا تھا گھی گھرم ہو گیا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو ادر پیاز آپ نے اس طرح ان کو کاٹ لیں دیں ٹھیک ہے جی اور ان کو فرائے کریں گے جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کر دیں ہلکے سی لائٹ گولڈن کلر میں نہ آ جائیں ٹھیک ہے اس وقت تک ہم اس کو فرائے کریں گے ہاں جی یہ دیکھیں جی ون کے جی یہ مٹن ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سی ووش کر لیا تو اس طرح یہ ہم پیاز کے اندر ایڈ کریں گے دیکھیں جی پیاز میں بہت اچھا کلر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر مٹن ایڈ کر دیں گے یہ مٹن کو ہم خی سے ساپ جنٹ تک اسی دی میں فرائے کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے پیاز کے اندر گوشت کو فرائے کرتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپن اگرے پیسٹ کا پیسٹ اس کے ساتھ اس کو ایک اندر تک فرائے کریں گے یہ ہمارا بہت مزیدار دیگی مٹن حالو کا جو مسالن ہے وہ برنڈا ہے یہ بہت تیسٹی برنڈا ہے آپ دیں دروں ٹرائے کرنا اس کو ہاں جی جی مسالوں میں ہمارے پاس ہے سب سے پہلے یہ ون ٹیبل سپن نمک ہے ون ٹی سپن کٹیوی لال مرچیں ون ٹی سپن پسیوی لال مرچیں ون ٹیبل سپن دو ہے سکھا دھنیا پیسا ہوا اور ہاف ٹی سپن ہلپی ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے جائیں گے اور یہ والے جو مسالہ ہے گھڑا گھرہ مسالہ ہے اس میں دو عدد تیز پت ہے ایک عدد کالی علائچی بڑی والی یہ دیکھیں اور دس سے بارہ عدد کالی مرچیں ہیں سابر اور ون ٹی سپن ہے زیرہ ایک عدد بادیان کا پھول پانچ سے چھ عدد لونگ دو تین ٹکڑے جو ہیں وہ دارچی نہیں کہیں اور پانچ سے چھ عدد چھوٹی علائچی ان کو ہم علیدہ سے دردرہ کوٹ کر پھر اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹھیک ہے دی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اپنے مسالے ہاں جی گوش کے اندر ایٹ کر دیں گے یہ مسالے اچھا جی یہ جو کھڑے درہ مسالہ تھے اس کو ہم نے دردرہ سا کوٹ لیا اور اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ تمام مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھونڈیں گے اور اب اسے بہت اچھی خوشبوہ رفتار ہوگی ہے یہ مسالے ڈال کریں دیکھیں جی مسالے ہمارے بہت اچھے سے مٹن کے ساتھ بھونڈ گے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دو ادر کماتر گرائن کی ہوئے ٹھیک ہے دیزھی اس کا طرح ہے تمام ٹھیک ہے پچھے پچھے ڈال ر Rh Sears iy Rick trades 3 سے 4 میلٹ ڈال کے ساتھ بہت ڈال بہت اچھے سکے بنائی کریں گے اچھا دیکھیں گے ہم نے اس کوٹ تیماٹر کے ساتھ بہت اچھے سے بھونڈیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے 200 gram 200 گرام دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم اس کو دہی کے ساتھ دونے گئے دہی بھی ہمارا اچھے سے دہی کا پانی تشک ہو چکا ہے اور گوشت ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا ہمارا بہت اچھے سے بھون گیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گوشت ابھی کچھا ہے گوشت کو گلگنے میں تقریبا 50 یا 45 کلٹ لگتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1 سے 1,5 گلاز پانی اس طرح سے اس طرح سے ہمیں اس کے اندر 1 سے 1,5 گلاز پانی ایڈ کر دیا اور اب ہم اس کو نورمل فلیم پہ تکریباً آدھے گھنٹے تک پکائیں گے ٹھیک ہے جی آدھے گھنٹے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی اس کو کور کر کے نورمل فلیم پہ آدھے گھنٹے کے لیے پکائیں گے اچھا جی دیکھیں یہ گوشت کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور گوشت ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں گوشت ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جیا ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے ٹھرٹی منٹ تک پکایا ہے ڈیڑ گلاس پانی کے ساتھ اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹین پاؤ آلی اس طرح سے کوتھ چار ہمیں اور چار ہمیں اس طرح پر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کریں گے جتنا اپنے شوربہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور دس سے پندرہ منٹ ہمارے آلو کے ساتھ بھی پکے گا تو اس لئے ہم اس کے اندر اسی صاحب سے پانی ایڈ کریں گے کہ ہمارے آلو بھی گھل جائے اور ہمیں اپنے لئے شوربہ بھی مل جائے جتنا اس کے اندر ایڈ کریں گے نیم کرم پانی اچھا جی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو بھی لاس پائیں اچھا جی اور اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے لو فلیم پر ہمارا جو آلو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے ٹھیک کہ یہ دس منٹ میں ہو جائیں ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے اور اس کے بعد بھی میں آپ کو پکاتے اچھا جی دیکھیں جی بہت تیسٹی مجھے دار دیکھیں یہ آلو بھرچ ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے خاف ٹی سپن گرم ساندھا پاودر اور اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ہرا دنیا اس طرح سے یہ بہت تیسٹی بہت مزیدار ہونا ہے آپ نے ضرور بنانے میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں ہماری آلو بھی بلکل بہت اچھا سی ٹینڈر ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کی لوگ کتنی زبردست ہے ہم اس کو اتنا ہی شوربہ رکھیں گے اس کا اب میں آپ کو اس کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتے ہوں موسیقی موسیقی